حیدرباد حلائی میمن جماعت کی جانب سے تعلیمی میدان میں اسی فیصد سے زیادہ مارکس حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا اس زمن میں منار گارڈن میں ایک تقریب مناقب کی گئی جس میں چار سو سے زیاد طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا اور نیاز کا بھی احتمام کیا گیا تھا اس دوران خواتین کے لیے پردے کا احتمام کیا گیا تھا اس تقریب میں صدر محمد شبیر بھوجانی نائب صدر غنی بھائی کاکا جی سیکیٹری فاروق بھائی موسانی اور دیگر کمیٹی کے ذمہ داران وہ میمبرز نے شرکت کی جبکہ بزرگ کمیٹی سے پروفیسر سجاد اسمائل بھائی کلوڑی انور بھائی پاڈیلا یاسین بھائی آسیف بھائی کی علاوہ مہمن سماج کے بزرگ افراد مرد و خواتین اور طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب کا آغاز شاہ صاحب کی خیرت کلام پاک سے ہوا پروفیسر سجاد نے سبھی کا استقبال کیا اور طلبہ کو اپنے ذریعین مشوروں سے نوازا اس موقع پر صدر حیدرباد حلائی مہمن جماعت محمد شبیر بھوجانی نے خطاب کرتے ہوئے گزشتہ سات سالوں سے متعلق جماعت کی کارکردگی بیان کی اس کی علاوہ تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے بہترین مظاہرہ کرنے والے طلبہ کی ستائش کی انہوں نے طلبہ کو آنے والے فائنل اگزامز میں اچھی لگن کے ساتھ تیاری کرنے اور بہترین نمبرات حاصل کرتے ہوئے اپنا اپنے والدین اور اسادزہ کا نام روشن کرنے کا مشورہ دیا بعد ازا کمیٹی ممبرز کی گلپوشی خیر خواہوں کے ہاتھوں کی گئی اس دوران صدر شبیر بھوجانی اور رو فتح کی جانب سے نائنٹی سیون پرسنٹ سے زائد نمبرات حاصل کرنے والے بیس طلبہ جس میں سولہ لڑکیاں اور چار لڑکوں کو نقد انعامات سے نوازا گیا تقریب کا اختتام دعا اور تعام کے ساتھ ہوا صدر شبیر بھوجانی اور کمیٹی کے دیگر ذمہ داران نے اس تقریب کے انتظامات میں حصہ لینے والے یود کمیٹی ممبرز کا شکریہ ادا کیا اس سلام علیکم آپ سبھی ہیدر آباد سمج کے حضوروں کا وڈیلوں کا نوجوان بھائیوں کا اور میرے معصوب سٹوڈنٹس کا ہیدر آباد علی مہنجوان اسطرپال ویلکم کرتی ہے اور کشتریہ آتا کرتی ہے سب سے پہلے تو میں ان سبھی سٹوڈنٹس کو جو گرز بائز الحمدللہ الحمدللہ اس بات کے اوپر ہم کو غرب ہونا چاہیے کہ ہمارے سماج کے جو بچے ہیں اندازہ لگا لیجئے ہر سارے چانسوں سے پاس سو بچے میرا اعلان چانسوں کا چانسوں کا کچھ ہوا تھا اس کے بعد کچھ لوگوں کو نیمہ لکھا الحمدللہ ہم ان کا بھی جو ہے نام اس لیسٹ کے اندر لکھے سارے چانسوں سے پاس سو بچوں کو جو ہے 80% پلس بچے جو پاس ہوئے ان کو انعامہ دیئے انشاءاللہ کچھ لوگ مشوارہ دیئے کہ اس کو پرسنٹس کو کم کرو انشاءاللہ اگلے ساتھ اللہ کا حکم ہوگا تو جماعت اس وے میں بھی کام کریں گی تو امید یہ ہے کہ فرس دینی جننے اے دینی جننے ہزاروں کی تعداد میں ہیدر آباد کے محمد سماج کے بچے پڑھ رہے ہیں تو اب ہم کو جو ہے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بچوں کا فیوچر بہت اچھا ہے الحمدللہ ان سب کو جو ہے اے در آباد جماعت جو ہے بہت بہت مبارک بات دیتی ہے کالیش کے بچوں کو ارے پچاس کے اوپر بچوں کو پانچ ہزار روپے کے حساب سے جماعت کے طرف سے جو بچے 80% لائے ہیں ان کی کالیش کی فیس میں کمی کچھ پیشی تھی وہ بچوں کو اے در آباد آلہ ایمان جماعت کے طرف سے پانچ ہزار کے چیک الگ سے دیئے گئے ہیں اور جو گلز تھے گلز کو جو ہے وہاں پر لیڈی سیکشن میں دی دیا گیا بہا اس کے لیے اندر بھلے میں جو کاؤنٹر رکھا ہوا ہے وہاں سے آپ اپنا چیک کلیکٹ کر سکتے ہیں ہم اے دکیلز کی شیفہ کاؤسر ڈھارہ ہندریک آٹ آف ہندریک ان کو فرسٹ پرائز جو ہے اے در آباد آلہ ایمان جماعت کے طرف سے دیا گیا نائن کلاس میں محمد احمد محمد سیراج جو یہاں پر موجود ہے آکے اس چیز کے اوپر لے سکتے ہیں وہ پرائز وہ بھی ہندریک آٹ آف ہندریک لیے ہیں ماشاءاللہ آئیشہ ویرشاد نائنٹی سکس پرسنٹ نیدہ بانو نائن پوائنٹ فائی نائنٹی فائی پرسنٹ نیدہ بانو محمد شویب ابرا فاتھیمہ عدود رشید تباسم بانو محمد عریف نبیلہ فاتھیمہ اسماعیل بھائی کلوری سمرن محمد صلیب تائمین بانو یمین نسرین محمد تاج محمد دوسمان محمد رحمد بلہ محمد منصور آسیا بانو محمد آسیف مصطفہ بانو محمد عطا سنا بانو عبدالعریف شفا فاتھیمہ شوکت جانو عبدالرحمان پارک خدا دوسر سیانی تصمیہ صدف محمد صلیب شفا فاتھیمہ محمد حنیف چبیر بھائی اینڈ راؤ بھائی فتا کے طرف سے ان سب کو جو ایک کیاش ریوار دیا گیا ہے ان سب کو بہت بہت مبارک بات یہاں پر دو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اور لفافیں محمد تاش محمد دثمان ہوا کے اپنا انام لکھر جائیں محمد رو محمد احمد بلہ محمد منصور جو کوئی بھی ہے یہاں کے اپنا انام لکھر جائیں حدراباد میں حلائی محمد جماعت سب سے بیسٹ کر رہی ہے اور اس سال کافی گروہ کر رہی ہے گروہ کی ہے حلائی محمد جماعت اور ہم بہت تھانک فل ہے حلائی محمد جماعت کے کیونکہ حلائی محمد جماعت جیسی کوئی بھی جماعت اتنا پروگریس نہیں کر رہی ہے اور میں اس کے بارے میں کتنا بھی بولوں تو وہ کم ہے میرے لیے اور میں بہت ہی تھانک فل ہوں حلائی محمد جماعت کی ان کو کس کس کا آوارڈ ملائے جی کہ کلاس میں فرسٹ آتے ہیں ہر سال تو ان کو اس کے لیے ہی پرائز دیا گیا ہمارے پریسیڈن کچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے لیے تو بہت بہت کچھ میں بولنے سکتی اتنا چھا کام کر رہے ہیں اور بہت 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 ہماری میمن کمیٹی بہت اچھی ہے ہمیں بہت سپورٹ کرتی ہے جو بھی ہم بولتے ہیں ہمیں اس کا انسر ملتا ہے اور بہت سپورٹیو ہے ہم اس سے بہت خوش ہے الحمدللہ آپ کو جماعت سے کبھی بھی ہلپ کی ضرورت پڑی تو آپ کی مدد پوری ہوئی یا نہیں ہی ہاں بلکل بلکل حالی میں مجھے تھوڑے ٹائم پہلے ضرورت پڑی تھی تو میرا کافی سپورٹ کیا انہوں نے تو میں تو بہت خوش ہوں اور سب کو خوش ہونا چاہیے بہت اچھا سپورٹیو ہے سب جنہ ہیلپ کرتے ہیں آپ نے کس کو کال گیا تھا کمیٹی میں میں نے حاجی بھائی دھنانی کو فون گیا تھا تو آپ کی مدد پوری ہوئی ہاں ہاں پوری ہوئی سموٹلی آپ کا کام ہوگیا جی 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 الحمدللہ جزا کا میں میمن جماعت کی بیٹی ہوں الحمدللہ جماعت ہماری اتنا اچھا کام کر رہی ہے جو میمبرز ہے کمیٹی میمبرز ہے وہ لوگ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ہلپ دھی جا رہی ہے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے بھئی میرے فیاملی میمبرز ہی ہے ہم جب جاتے ہیں ان سے کوئی بھی کام سے بات کرنے کے لیے کوئی بھی سلسلے میں ہم ان کی رائے لیں یا ان سے مدد مانگے تو وہ لوگ ہمیشہ آؤٹ اوٹ 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 جا کر ہلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ بہت اچھا رسپونس ملتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے بھئی میں اپنے بھائیوں سے بات کر دیں تو وہ مجھے وہ کبھی نہیں لگا ہے کہ بھئی جماعت کے میمبرز آٹیٹیٹیوڈ رکھتے ہیں شبیر بھائی تو ہمارے ایسے ہیں کہ ہم سلام کریں نہیں کریں وہ ہم کو سامنے سے سلام کر دیتے ہیں تو بہت ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا جو گریڈ ون سے لے کے تو پی جی تک کے گلز کے لیے کیا گیا گرلز اور بوئیس کے لیے تو یہ بات ہے کہ ہمارے 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 لڑکے لڑکیوں کو انکریجمنٹ مل رہا ہے ہم لوگوں کو یہ مل رہا ہے کہ آپ پڑھو گے تو آپ کو ایور ملے گا قیمت چیز کی نہیں ہوتی ہے کیمت وہ فیلنگ کی ہوتی ہے وہ ایک سینس آف پرائیڈ جو ہم کو ہم بھی جو ہے وہ میمن ہے اللہ ہی میمن ہے جو وہ ہم ایک پرائیڈ کے ساتھ ہماری بات ہوتی ہے جو الحمدللہ I'm happy to be born in this یہ موجودہ جو کمیٹی ہے ہر طریقے سے ہم لوگوں کی سہولت کا خیال رکھتے اور عزت سے بات کرتے لیڈیس کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اور میں سنگل پیرنٹ ہو الحمدللہ اچھی زندگی گزار رہی ہوں اپنے جماعت کو ماں باپ کے سامانتی میں آپ کا کچھ سوال ہے جماعت سے نہیں کوئی سوال نہیں ہے آپ کو ہمارے پریسیڈنٹ کا کام کائسا لگا الحمدللہ بھائی سو فار بہت زبردست کام کر رہے ہیں بہت کچھ ہے الحمدللہ آگے بھی آئے ہوپ ایسے ہی کام چلتا رہے اس ایونٹ کے بارے میں آپ بتائیے آپ کو کائسا محسوس ہو الحمدللہ آج تک اس ایونٹ نہیں دیکھے تھے مہمنوں میں کہ پریسیڈنٹ صاحب آنے کے بعد سے یہ سب کام شروع ہے جماعت کے لیے الحمدللہ سب بہت اچھا ہے آپ ینگ شرس کے ہمارے لیڈر ہیں آپ کو کائسا محسوس ہوتا ہے جماعت کے ساتھ کام کرنے میں اور سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گا سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ میرے ایک میسیج پہ جو بندے جو پندرہ بیس اٹھارہ جو بھی لوگ یہاں پر آئے مطلب یہاں پر دیکھیں آپ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر آ کر آپ کو کام کرنے کیا سے کوئی آپ کو پیمنٹ نہیں ملتا تو یہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے تو وہ جو میں پندرہ اٹھارہ جانے جو بھی لوگ آئے ہاں لیڈیز میں بھی آئے دس بارہ پندرہ جانے تو ان کا بھی میں شکریہ آدھا کروں گا کہ وہ لوگ اپنے بیزن سکیڈل میں سے صرف اور صرف جماعت کی خدمت کے لیے یہ لوگ ٹائم نکل کر آئے ہیں ہاں پر بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہاں رہی بات اب یہ جماعت میں کیسا کام ہوا کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ آلڑی آپ کے سامنے ہے کیونکہ بات کرنا آسان ہے اس کو جو ہے ایکزیکیوٹ کرنا بہت مشکل ہے تو ایکزیکیوٹشن آپ کے سامنے ہے چاہے وہ سیڈیز کو لے کے رہا ہو یا میڈیکل کو لے کے رہا ہو چاہے ایون ابھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ چھ سال سے ایون الحمدللہ سپورٹس میں بھی بہت ہی آگے جا رہے ہیں اللہ کے قرم سے لازٹیئر ہیدر آباد کی ٹیم انڈیا کے لیول پر چیمپئن رہی ہے باقی کا کام تو آپ خود آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرائز ریسٹیویشن ہوا ہم لوگ چار سو کے اوپر سٹوڈنٹس کو یہاں پر آج پرائزز دی ہیں اور بھی ہمارے سامنے اور بھی ابھی سٹوڈنٹس کے فارمز آ رہے ہیں اور ما شاء اللہ سے رو بھائی آر دن سے کنٹینیوزلی اس پر لگے وے رات دن الحمدللہ شبیر بھائی بوجانی ما شاء اللہ سے بہت ہی گول مائنڈ ادمی آپ اگر کوئی آپ ان کے سامنے دیکھیں گے تو ان کی بات میں کبھی بھی کڑوات نہیں رہی گی مطلب وہ ہی سب سے بڑا کمال ہے کہ ایک ادمی جو لیٹ کرتا ہے تو وہ سب کو لے کے چلنا تو بہت ہی اچھے طریقے سے وہ لے کے چل رہے ہیں پوری ٹیم کو اور ان کو ما شاء اللہ پوری کمیٹی کے میمبرز بھی بہت ہی اچھے ملے جو کی مطلب ذمہ دار جن کو بولتے ہیں تو ذمہ داری اپنی وہ لوگ اپنی اٹھا کے جو ہے ما شاء اللہ سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں تو وہی جیسے کہ میری امید ہے کہ آگے بھی انشاء اللہ یہی لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے انشاء اللہ ہمارے پریسیڈنٹ کا نام کیا ہے شابیر بہجانی صاحب ہمارے پریسیڈنٹ کا نام کیا ہے جو کام کری وہ کسا کری آپ کیا بولنا چاہیں گے جماعت کے بہت اچھا کام کری بہت اچھی یونیٹی ایس میں اور کیا کرے تو یہ جو بچوں کو ینگ بچوں کو جو پڑھا رہے اور جو لوگ کو یہ آوارڈز دیے وے بہت اچھا کام کرے ایسا کرنا چاہیے آپ ہمیشہ اور سوڈنٹس اور بہت بچوں کو انکریج کرنا چاہیے بچے اور بچوں کو پڑھنے کے لئے آپ نے یہ پھلا پروگرام دیکھا ہے جیسا ہماری جماعت کام کر رہی ہے آپ کو کسا محسوس پا ہے جماعت کا کام بہت اچھا ہے لیکن ایک وقت مجھے یہ بات دیکھی گئی ہے کہ اپنے بچوں کا جو تعلیمی ہے وہ ہائیر ایڈیوکیشن میں بہت کم ہیں تو میں جماعت سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو آئی عالی تعلیم ہائیر ایڈیوکیشن گرادویشن اور پوز گرادویشن میں خابل بننے کے لیے مدد کریں شکریہ وہ تو جماعت کر رہی ہے ہماری جماعت ہے سو ابراڈ بھی بھیجیے پڑھنے کے لیے جو ہمارے بچے تھے دو ان کو بھائر بھی تعلیم کے لیے بھیج رہی ہے لیکن یہاں پر کہیں اس کا ذکر نہیں اور یہاں دیکھنے کے دیکھنے کے اسے پانچ بچے گرادویشن کے آئے ہیں فائنل کے تو وہ اس کے لیے زیادہ زورتے ہیں کیونکہ پانچ سو میں پانچ کے تناسو بہت کم ہوتا ہے تو اب میں جماعت سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ عالی تعلیم کے لیے خاص کر پوز گرادویشن کے لیے بچوں کو آگے بڑھائیں ماشاءاللہ جماعت بہت اچھا کام کر رہی ہے میری نیک جمن آئے ان کے ساتھ ہے شکریہ میرا نام محمد حنیف ہے محمد حنیف ڈھاکلی جماعت کے کام سے میں ساڈیسفیکشن تو ہوں مطمئن تو ہے لیکن میں چینل پہ کچھ باتیں بولنے کے بجائے راست شبیر صاحب سے ملکہ تحریر لکھے بھیجوں گا ان کو چیدہ چیدہ یہ بتاتا ہوں پچھلے سات آٹھ سالوں میں میری ذاتی راہ ہے یہ میری شکایت بھی ہے یہ کہ ہم اسیرس نہیں بنا سکے جو تھا وہی ہے اسی کو مینٹین کر رہے ہیں اسے صدر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم چاہیں تو یہ جو زکاة کا جو فنڈنگ آتی وہ ڈبل ہو سکتی ڈبل ہو سکتی آگے کام ہو سکتے ہمارے دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں کام کرنے میں اگر یہ لوگ کی پریشانیوں میں آسانیاں پیدا ہو گئے تو ہم بہتر طریقے سے حجمات کو اپنے ڈبل اپ کر سکتے آہ میں ناراض جو حضرات ہیں ان سے ملتمیس ہوں کہ اپنی قوم کے خاطر اپنے قوم کے بچوں کے مستقبل کی خاطر درگزر سے کام لے ہر مسئلے کو اپنے لئے چیلنج نہ سمجھے بلکہ قوم کے لئے قوم کی بھلائی کے لئے سمجھے میں بہت دل سے طلب کے یہ بات بول رہا ہوں میں تمام ان حضرات سے ملتمیس ہوں جو حضرابات حلائی میمن جماعت سے جس کو ناراضگی ہے بیٹھیں بات کریں مسئلے کا حل نکالیں تو یہ بہتر ہوگا اس لیے کہ یہ جماعت کے کام جو ہے جتیماؤں بیباؤں مفلساؤں غریباؤں غرباؤں کی مدد کے لئے کیا جاتا ہے آپ لوگ بڑھ چڑھ کے اگر اس سالیں تو یہ بچوں کا مستقبل درکشہ ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بے شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا میں اپنے خیالات کا اظہار کیا انشاءاللہ جزاکاللہ جی میں جو ہے الحمدللہ میں حیدر آباد علی محمد جماعت سے تین سال سے کنیکٹڈ میں ہوں میں پرسنلی کام بھی کرا ہوں جماعت کے لئے اور جماعت میں رہا بھی ہوں میں اور پرسنلی دیکھا ہوں میں جماعت کا کام کیسا چلتا ہے ہمارے حاجی بھائی ہے اپنے رو بھائی ہے اور ہمارے جیگر شبیر بھائی امان بھائی بھی جو تھے اللہ تعالی مغفرت فرمائے امان بھائی کی بھی تو میں پرسنلی جو ہے پرسنلی نارو مایا پوری جماعت کے کیڑوں کا محلے تو جماعت جیندر امی کے خوشی تھی نے اللہ تعالی سے دوئی دعا کرا تو کہ اللہ تعالی جماعت کے خوب خوب درخی عطا فرمائے نے ایج بچھیں کے بھی ہوسلو ڈی ہے بچھیں کے حوصلہ افضائی جو تھی رہی ہے ان سے بچھا کرو اگیا وزن تھا آم بھی الحمدللہ اڈا سو جی پوکیوں ہوں تھا جماعت جو خوب سپورٹ رہی ہوئے میکے تو الحمدللہ اللہ جو کرام آئے نے جماعت جڑوں سپورٹ کرے تھی بچھیں جو ہے آج خریب چار سو سے پن سو بچھیں کے گرلز بوئیز بدے کے انعام میڈی ہوئے بدے کے جو ہے کیش پرائزز بھی میڈیا ہیں چیکس بھی میڈیا ہیں انعام میڈیا ہیں بدے کے پوتے پوتے جے سکلز جی حساب سے مارکس جی حساب سے تو بدے بچھیں کے بھی ہیچ میسیڈ ڈینوں چاہیے تو خوب محنت کرو آجیا پانچ فیوچر رہی ہو پانچ اگیا جو ہے خوم بدان وارا رہی ہو خوم کے پانچ نارن وارا رہی ہو تو پانچی خوم سارو رہی ہے پانچا بچھا سارو بھڑن تو بہتر ہی پانچے بچھیں لے آئی کرے جماعت جو کم نہاری آئیں کیلو ڈیکھوں جماعت جو کم نے انجندر آئیں کرو رہی دینے ہو کیا ہجی کیں بدھا ہوئے جماعت کے انجندر آئیں کرو جنو سہتا جماعت کے انگری سدی جتروں نارو میں آئیں پہلا کرتا گھنہ امپورومنٹ آویا ہے جماعت جے اندر تو جڑو 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 جماعت ودھیری ہے اللہ انہیں کے خوب ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انہیں کے خوب صحت تندرسی عطا فرمائے کہ انہیں جڑو کم کری رہے ہیں خوب امپورومنٹ آئیں جے کم ہے اللہ تعالیٰ انہ کے حجی جو ہے خوب ترقی عطا فرمائے کہ جماعت بہت ساروں کم کری رہے ہیں ایڈیوکیشن میں جو ہے پہلا جتروں تھی دوں وہ ہنے ایڈیشنل جو چیکس دین تھا جو بچیں کے ودار مارکس گینہ چند تھا انہیں کے ایڈیشنل چیکس دین تھا ایڈیشنل گفت جو دین میں آویا ہیں ٹروفی سوکرہ جو دین میں آویا ہیں تو یہ اپکمنگ جو نیو چیزوں ایمپلیمنٹ کران تھا بچیں گینجے انکریجمنٹ لے وہ چیزوں ساری ہیں جو گینے چی رہے ہیں جن کا میمن جو ہلائی میمن جماعت حیدراباد میرے لیے میرے ساتھ میرے باں میرے والد میرے بھائی ان سب کے لیے میرے کو بہت کارپریٹ کیے میڈیسن کے لیے اور میرے دوا خانے کے علاج کے لیے جو میرے بھائی کا آپریشن ہوا تھا اس کے لیے انہوں نے ہلائی میمن جماعت کی طرف سے میرے کو پورا بل پینٹ کیے گیا دوا خانے میں ہلائی میمن جماعت کی طرف سے مجھے دوا خانے کا پورا بل چکانے میں مدد کیے اور آج بھی ساری میڈیسن ہلائی میمن جماعت کی طرف سے آتی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں اور سمام کمیٹی کے ممران کا بھی شکر گزار ہوں اور جناب بل خصوص صدر صاحب شبیر بوجانی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا کوپریٹ کیا مجھے مدد امداد دی جو میری معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے میرے ساتھ کوپریٹ کیا میں ان کا شکر گزار ہوں اور تمام ممران کمیٹی کا بھی شکر گزار ہوں اللہ ان کو صحیح دے تندرتی دے